میں تمہارے ساتھ سعودہ کرنے آیا ہوں ساران شیرین سے کہہ رہا تھا میں یزگرد کو قتل کر دوں گا شیرین ایسی حسی حس پڑی جس میں تنس تھی ساران کو معلوم تھا کہ شیرین انتہا درجے کی چالاک ایار اور مکار عورت ہے اور اس عورت نے خسرو پرویز جیسے فیرون کو اپنی مٹھیبیں بن کر لیا تھا اور جب ضرورت پڑی تو اس نے اپنی سوکنوں کے اٹھارہ بیٹے قتل کرا دیئے پھر اپنے خاوند خسرو پرویز کو بھی مروا دیا تھا اس عورت کی جادوگری کا کمال تو یہ تھا کہ اس نے تمام جرنیلوں کو اپنے زیرے اثر کر کے خسرو پرویز کے خلاف کر دیا تھا میں یزگرد کو قتل کروا کے کیا کروں گی شیرین نے کہا تھا اپنا ایک ہی بیٹا تھا وہ قتل ہو گیا ہے تم جانتے ہو میں کسی ماں کے اکلوتے بیٹے کو قتل نہیں کراؤں گی تم چلے جاؤ ساران مجھے پریشان نہ کرو باقی زندگی ذرا سکون سے گزر لینے دو ساران نے بہت کوشش کی کہ شیرین دل کا راز دے دے لیکن وہ انکار پر ہی قائم رہی راز تو ساران کو تین آدمیوں سے مل چکا تھا ایک روایت یہ ہے کہ ساران اس سے دولت ہتھیانے کی کوشش میں تھا اسے اندازہ تھا کہ شیرین نے اتنے جواہرات اور دولت چھپا رکھے ہوں گے جو سلطنت فارس کے خزانے میں بھی نہیں ہوں گے شیرین نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا جیسے تالی بجائی جاتی ہے کمرے کا اندر والا دروازہ کھلا دو آدمی ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے سامنے آئے مجھے افسوس ہے ساران شیرین نے کہا تھا اب تم نورین کے پاس زندہ نہیں جا سکو گے شیرین کے ہنٹوں پر مسکراہٹ آگئی تھی تم نورین کے آدمی ہو شیرین نے اپنے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور مسکراتے ہوئے بولی غائب کر دو اسے دونوں آدمی آگے بڑھے اور ایک آدمی نے ساران کا ایک بازو اور دوسرے نے دوسرا بازو پکڑ لیا ساران نے قیقہ لگایا چار آدمی دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے دو کے پاس تلواریں اور دو کے پاس برچیاں تھی انہوں نے تلواریں اور برچیاں تان کر شیرین کے دونوں آدمیوں کو گھیرے میں لے لیا ساران نے اپنے آدمیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے اور باہر چھپے ہوئے تھے سر سے اشارہ کیا ساران کا قہقہہ انہیں اندر بلانے کا اشارہ تھا شیرین کے شاہنہ کمرے میں ہلکے ہلکی چیخیں اٹھیں اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئیں شیرین اور اس کے دو آدمیوں کی لاشیں کمرے میں پڑی تھیں اور ساران اور اس کے آدمی سارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے ایک ٹرنک سے سونے اور چاندی کے تکڑے لکڑی کے ایک بک سے ایسی ہی کچھ قیمتی اشیاں برامد ہوئیں ان کے نیچے تقریباً ایک فٹ چوڑا اور دیڑھ فٹ لمبا چمرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا اس پر نقشہ سا بنا ہوا تھا چند ایک جگہوں پر نام بھی لکھے ہوئے تھے راستوں کی لکیریں تھیں اور ایک کروس کا نشان تھا ساران نے یہ نقشہ لپیٹ کر اپنی کپڑوں میں چھپا لیا رات ہی رات شیرین اور اس کے دو محافظوں کی لاشیں سہن میں ایک گڑھا کھوٹ کر دبا دی گئیں ساران نے اپنے آدمیوں میں سے ایک سے کہا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اس مکان میں لے آئے اور یہاں آباد ہو جائے رستوں سابات سے کوچ کر گیا تھا اس کی منزل قادسیہ تھی تمام موریخوں نے اس کی فوج کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار لکھی ہے اس میں پیادوں کی نسبت سوار دستے زیادہ تھے جنگی ہاتھیوں کی تعداد سینٹیس لکھی گئی ہے ان میں شاپور کا سفید ہاتھی بھی تھا یہ وہی ہاتھی تھا جس نے جسر کے میدان جنگ میں سپیہ سالار ابو عبید اور سات مجاہدین کو پاؤں تلے کچل کر مار ڈالا تھا ابو عبید نے تلوار سے اس ہاتھی کی سونٹ کٹ ڈالی تھی لیکن سونٹ پوری نہیں کٹی تھی اب اس ہاتھی کو پھر میدان میں لائیا گیا تھا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہاتھی کی سونٹ اب ٹھیک ہو گئی تھی رسطم کی فوج نجف پہنچی تو رسطم نے حکم دیا کہ یہاں کچھ دن قیام کیا جائے گا نجف کے اردگرد مسلمان حضب معمول بستیوں میں رسط وغیرہ اکھٹی کر رہے تھے اس علاقے کے لوگوں کو بتا چلا کہ رسطم آیا ہے تو بے شمار لوگ جلوس کی صورت میں رسطم کے پاس گئے اور فریاد کی کہ مسلمان انہیں لوٹتے پھر رہے ہیں انہوں نے لوٹ مار کی تفصیل بتائی کیا وہ عورتیں بھی لگئے ہیں رسطم نے پوچھا نہیں اسے جواب ملا عورتوں کی طرف تو وہ دیکھتے ہی نہیں وہ اناج مویشی اور بھیڑ بکریاں لے جاتے ہیں امیر کبیر گھروں سے وہ قیمتی اشیاں بھی لے جاتے ہیں ایک اور آدمی بولا جگرداروں کے گھروں سے وہ سونے کے زیورات اور ہیرے وغیرہ بھی لے جاتے ہیں بھوکے ہیں بدبخت رسطم نے کہا تنگ دست ہے نامراد عرب سے وہ لوٹ مار کے لیے آئے ہیں فوج بن کر آئے ہیں لیکن کھانے کو کچھ نہیں لٹ مار کر کے فوج کا پیٹ بھرتے ہیں کیا یہ ہماری فوج کے سامنے ٹہر سکتے ہیں ان بھوکے بھیڑیوں کو صرف ہاتھی ہی کچل ڈالیں گے تم لوگ گھروں کو جاؤ رسطم ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا تم سلطنت فارس کا فخر ہو تمہاری تلوار ایک ہی وار سے پورے عرب کو کٹ سکتی ہے تم ہمارے محافظ ہو فارس کا اصل شہنشاہ رسطم ہے ایک اور آواز اٹھی عربوں کو کچل دو پھر لوگوں نے رسطم کی بہدوری کے نعرے لگانے شروع کر دیئے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شجاعت جنگی فہم و فراست اور میدان جنگ میں دہشت کا ایک نام تھا لیکن لوگوں کے نعروں سے اس کے چہرے پر رونک آنے کے بجائے مرونی سے چھائی ہوئی تھی ایک تو اس کی اپنی پیشنگوئی اسے پریشان کر رہی تھی اور وہ جو خود دشمن پر دہشت تاری کر دیا کرتا تھا مسلمانوں سے مروب ہو چکا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ شام میں مسلمان رومیوں کو شکست پر شکست دیتے چلے جا رہے ہیں اور روم جیسی حیبتناک جنگی طاقت بے بس ہو کر رہ گئی تھی ادھر جسر کے مدان جنگ میں مسلمان ایسی بری طرح کٹے تھے کہ بڑی لمبی مدت تک ان کے اُبھرنے کا امکان ہی ختم ہو گیا تھا لیکن تھوڑے ہی عرصے میں مسلمان اٹھے اور پہلے علیس اور پھر بوویب میں انہوں نے فارس کی فوج کو اس کے اپنے خون میں نہلا دیا تھا رسطم نے لوگوں کو تسلی دی اور اسی وقت حکم دیا کہ چھوٹے چھوٹے دستے اس تمام علاقے میں پھیلا دیا جائیں جو مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں تقریباً تمام موریخوں نے ایک مجاہد تلیحہ کی بےمثال بہدوری کا واقعہ لکھا ہے ان دنوں جب رسطم نے نجف میں آ کر پڑاؤ کیا مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نجف کے گرد و نوہ میں پھیلے ہوئے تھے اور بستیوں سے رسط اکھٹی کر رہے تھے انہیں پتا چلا کہ فارس کا ایک بہت بڑا لشکر آ گیا ہے جس کا سالہ ریعالہ رسطم ہے تو مسلمان اس علاقے سے نکلنے لگے انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ اس علاقے کے لوگ رسطم کے پاس فریاد لے کر جا رہے ہیں ایک مجاہد نے ایک مقامی آدمی کو پکڑ کر اس کے کپڑے اتروائی اور یہ کپڑے پہن کر لوگوں کے ساتھ رسطم کے پاس چلا گیا اب ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا دوستوں اس نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا رسطم نے حکم دے دیا ہے کہ دستے اس علاقے میں پھائلا دو اور مسلمانوں کو ختم کرو اب بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں اگر ہم گھیرے میں آ گئے تو ہمیں سے کوئی بھی زندہ نہیں نکل سکے گا اس مجاہد نے رسطم کی فوج کی تعداد اور دیگر قیفیت بتائی تو اس ٹولی کے تمام مجاہدین نے کہا کہ یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے وہ اٹھے اور چل پڑے لیکن ایک مجاہد ان کے ساتھ نہ چلا اس کا نام تلیحہ بن خویلد اسدی تھا کیوں تلیحہ؟ ٹولی کے کمانڈر نے اسے پوچھا رکیوں گیا ہے چلنا نہیں نہیں تلیحہ نے جواب دیا میں نہیں جاؤں گا یہیں رہوں گا کیا کرو گے یہاں رہ کر رسطم کی خیمہ گہ پر شبخون ماروں گا تلیحہ نے جواب دیا میں رسطم کو بتاؤں گا کہ اس سے زیادہ فوج لے آؤ مسلمان ایک ہی کافی ہے تم سب بزدل ہو جو بھاگے جا رہے ہو خدا کی قسم ایک تجربے کا مجاہد نے کہا اس شخص کے دماغ میں خلل آ گیا ہے یہ اکیلہ اتنے بڑے لشکر پر شبخون مارے گا تم لوگ چلے کیوں نہیں جاتے؟ تلیحہ نے کہا خدا کی قسم تم میرے عظم اور میرے جذبے کو متزلزل کر رہے ہو اگر تلیحہ اتنا ہی دلیر تھا تو یہ دلیری بہت ہی مقت تھی مورک لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے ہنٹوں پر جو مسکراہت تھی اس سے شک ہوتا تھا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا یا اس کا ارادہ کچھ اور تھا ایک مجاہد جس کا نام تاریخ میں نہیں لکھا اس نے تلیحہ پر بڑی سخت تنس کی تمہارے دل سے چور ابھی نہیں نکلا تلیحہ اس مجاہد نے کہا اکاشہ بن محسن کو قتل کر دینے کے بعد نہ تمہیں چین نصیب ہوا ہے نہ ہوگا تلیحہ کے لیے یہ تانہ زہرناک تھا اس کا پسے منظر تاریخی اہمیت کا حامل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد ارتداد کا فتنہ شروع ہو گیا تھا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا ان میں تلیحہ بن قویلت اسدی بھی تھا چونکہ وہ اپنی قبیلے کا سردار بھی تھا اس لیے تمام قبیلہ اس کے کہنے پر اسلام سے منحرف ہو گیا تھا یہ قبیلہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے دو تین اور قبیلوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف ایک فوج کی صورت اختیار کر لی تھی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے مرتدین کے خلاف لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ان میں ایک لڑائی جنگ بزاقہ کے نام سے مشہور ہوئی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلیحہ کے خلاف لڑی تھی تلیحہ نے بہت بری شکست خواہی تھی اور گرفتار بھی ہو گیا تھا آگے چل کر تلیحہ نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا اس لڑائی سے کچھ دن پہلے تلیحہ نے ارتداد کے سلسلے میں اکاشا بن محسن کو قتل کر دیا تھا یہ قتل بہت مشہور ہوا تھا اب نجف کے قریب تلیحہ واپس آنے سے انکار کر رہا تھا تو ایک مجاہد نے اسے اس قتل کا تانہ دیا تھا کوئی مجاہد یہ مان نہیں سکتا تھا کہ تلیحہ کسی نیک مقصد کے لیے پیچھے رکھ رہا ہے اس نے پہلے اسلام قبول کیا پھر مرتد ہو گیا بلکہ مرتدین کا لیڈر بن کر مسلمانوں کے خلاف لڑا اور شکست ہوئی تو پھر مسلمان ہو گیا اور اب اس کے ساتھی اس کی نیت پر بجا طور پر شک کر رہے تھے اس نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا اس کے ساتھی واپس چلے گئے اور اپنی سپہ سالار سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ تلیحہ واپس نہیں آیا اللہ اسے صدح راستہ دکھائے سادر رضی اللہ عنہ نے کہا اور آہ بھر کر خاموش ہو گئے رات کا وقت تھا رستم کے کیمپ میں موت کا سکوت تھا چونکہ مسلمانوں کی چھاپا مار ٹولیاں سرگرم تھی اس لیے یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ مسلمان قیمہ گا کہ کسی نہ کسی گوشے پر شبخون ماریں گے اس خطرے کے پیش نظر رستم نے حکم دیا تھا کہ سنتری بیدار اور ہوشیار رہیں اور گھوڑے ایک جگہ نہ بندیں ہر سوار اپنا گھوڑا اپنے ساتھ رکھے اور گھوڑے کے قریب سوئے رات کے سناٹے میں فارسیوں کے کیمپ کے اردگیر ٹہلتے ہوئے سنتریوں کے قدموں کی دھیمی دھیمی چاپ سنائی دیتی تھی اور کہیں دو سنتری آپس میں باتیں کرتے سنائی دیتے تھے رات تاریخ تھی ایک ساہیہ کیمپ سے کچھ دور ایک درخت کی اوٹ سے نکلا اور آہستہ آہستہ کیمپ کی طرف بڑھنے لگا وہ کوئی آدمی تھا رات کی تاریخی کے علاوہ وہاں سبزہ انچی گھانس خودرو پودے اور درخت اتنے زیادہ تھے کہ یہ ساہیہ کسی کو نظر نہیں آسکتا تھا وہ دبے پاؤں بڑھتا چلا گیا دو سنتری آ رہے تھے ان کے قدموں کی چاپ اور باتیں سنائی دے رہی تھی یہ آدمی پودوں کی اوٹ میں بیٹھ گیا سنتری آگے نکل گئے تو وہ اٹھا اور جھک کر آگے بڑھا تاریخی میں اسے گھوڑوں کے حیولے نظر آنے لگی شاید یہ جگہ یا یہ گھوڑے اسے اچھے نہیں لگے تھے یا وہ کسی مخصوص شکار پر آیا تھا وہ وہاں سے ایک طرف چل پڑا آگے سے دو سنتری اور آ رہے تھے وہ گھاس میں لیڑ گیا سنتری اسے صرف ایک قدم دور سے آہستہ آہستہ چلتے گزر گئے وہ پھر رکو کی حالت میں چلنے لگا اور بہت سا چل کر رک گیا اسے ایک چھوٹا سا خیمہ دکھائی دیا جو اس سے دور نہیں تھا ایسے چھوٹے خیمے رومی اور فارسی فوج کے افسروں کے ہوتے تھے اس خیمے کے ساتھ دو گھوڑے بندے ہوئے تھے اور ایک آدمی ان گھوڑوں کے قریب زمین پر بستر ڈال کر سویا ہوا تھا وہ وہیں چھپ گیا دو اور سنتری آ رہے تھے وہ اس وقت اٹھا جب سنتری دور چلے گئے یہ خیمہ فوج سے ذرا ہٹ کر تھا گھوڑوں کے پاس جا کر ایک گھوڑا کھولا پھر دوسرا بھی کھول لیا خیمے کے قریب سوئے ہوئے آدمی کی آنکھ لگ گئی اس نے دیکھا کہ کسی نے گھوڑے کھول لیے ہیں تو وہ تلوار نکال کر اٹھا وہ شخص دونوں گھوڑوں کے گلوں میں پڑی ہوئی رسیاں پکڑ کر چل پڑا تھا فارسی فوجی نے اسے للکارا اور اس کے پیچھے بھاگا اس کے ساتھ ہی خیمے سے آواز آئی کون ہے خاموش رہو سونے دو وہ کوئی افسر ہی ہو سکتا تھا کوئی آدمی گھوڑے کھول کر لے جا رہا ہے باہر والے فارسی نے کہا اور دوڑ کر گھوڑے لے جانے والے تک گیا گھوڑے لے جانے والا دوڑ پڑا لیکن فارسی نے اسے دور جانے نہ دیا گھوڑے لے جانے والے نے گھوڑوں کی رسیاں نہ چھوڑیں اور تلوار سے فارسی کا مقابلہ کیا دو تین پہنٹرے بدل کر ہی اس فارسی کو اس طرح گھائل کیا کہ اس کی تلوار برچی کی طرح فارسی کے پیٹ میں اتنی زور سے اتری کہ تلوار کی نوک پیٹ سے باہر نکل گئی علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ نے اس مارکی کو تفصیل سے بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک فارسی کو تو اس شخص نے گرا دیا لیکن خیمے سے نکل کر جو فارسی آیا وہ کوئی سپاہی یا معمولی سا احدیدار نہیں تھا وہ فارس کا ایک مشہور فوجی افسر تھا جسے ہزار سوار کا خطاب ملا ہوا تھا یہ خطاب غیر معمولی بہدوری کے سلے میں دیا جاتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص ایک ہزار سواروں کے برابر ہے یعنی یہ اکیلہ ایک ہزار سواروں کا مقابلہ کرنے کی جورت کا مالک ہے علامہ شبلی نومانی نے اس کا نام نہیں لکھا اس کے ہاتھ میں برچی تھی گھوڑے لے جانے والا کیام سے کچھ اور دور چلا گیا تھا ہزار سوار نے اسے دور نہ جانے دیا وہ شخص بھی رک گیا اور تلوار اور برچی کا مقابلہ شروع ہو گیا ہزار سوار نے برچی کے جتنے وار بھی کیے وہ تلوار والے نے ادھر ادھر ہو کر بیکار کر دیئے یہاں تک کہ تلوار والا شاید زمین ہموار نہ ہونے کی وجہ سے گر پڑا اور وہ پیٹ کے بل ہو گیا ہزار سوار نے اوپر سے برچی ماری جو گرے ہوئے شخص کے سینے یا پیٹ میں اتر جانی تھی لیکن وہ حیران کن پھورتی سے ایک طرف لڑک گیا برچی کا وار بہت ہی زوردار تھا وہ شخص ایک طرف ہو گیا تو برچی زمین میں اتر گئی ہزار سوار اپنے جسم کو قابو اور توازن میں نہ رکھ سکا تھا اور آگے کو گرنے لگا گرے ہوئے شخص نے لیٹے لیٹے تلوار کا وار برچی کی طرح کیا اور تلوار ہزار سوار کے پہلوں میں اتر گئی اس کے ہاتھ برچی سے ہٹ گئے تلوار والا گیند کی طرح اچھل کر اٹھا زمین میں اتر ہی برچی نکال لی ہزار سوار گر پڑا تھا تلوار والے نے برچی ہزار سوار کے سینے میں اتار دی اور برچی اس کے سینے میں ہی رہنے دی محمد حسین حیکل نے بھی یہ واقعہ تین مسلمان اور ایک یوروپی موریخ کے حوالوں سے تفصیل سے لکھا ہے ہزار سوار مارا گیا تو ایک اور فارسی تلوار لیے دوڑ کر آیا اس نے جب دو لاشیں پڑی دیکھی تو اس کی حمد جواب دے گئی اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلوار چلائی لیکن پھر تلوار پھینک دی کون ہے تو جس نے ہزار سوار کو مار ڈالا ہے اس نے پوچھا اور قوزدہ آواز میں کہا تو جو کوئی بھی ہے مجھے اپنا قیدی سمجھ میں مرنا نہیں چاہتا ایک گھوڑے پر سوار ہو جا دوسرے شخص نے اس فارسی سے کہا زینے نہیں ہیں مضبوطی سے بیٹنا اور اس گھوڑے کی رسی میرے ہاتھ میں رہے گی جلدی کر فارسی نے ایک گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار ہو کر کہا میرے بھائی بند جاگ اٹھے ہیں وہ شخص بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اتنے میں سنتری بھی آ گئے اور ایسا شور اٹھا جیسے پورا کیمپ جاگ اٹھا ہو گھوڑے کھل گئے ہیں ہزار سوار مارا گیا ہے وہ گیا آگے سے رکو یہ کوئی عربی ہوگا ایک شور تھا ہنگامہ تھا بے شمر فارسی فوجی گھوڑوں پر سوار برچیاں اور تلواریں لیے دوڑ پڑے دو گھوڑے اور ایک قیدی لے جانے والا شخص سرپٹ جا رہا تھا دو گھوڑوں کے ٹاپ اس کی نشاندہ ہی کر رہے تھے فارسی سواروں نے دائیں بائیں سے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ ان سواروں کے درمیان سے نکل گیا وہ کوئی شہ سوار تھا جو ننگی پیٹ پر سوار ہونے کے باوجود گھوڑے کو قابو میں رکھے ہوئے گھیرے سے نکل جاتا تھا آخر وہ نکل گیا اور فارسی سوار واپس آگئے رستم بھی جاگ اٹھا اپنی ایک میل سے زیادہ لمبائی اور اتنی ہی چوڑائی میں پھیلی ہوئی خیمگاہ میں مچی ہوئی ہڑ بھونگ نے اسے پریشان کر دیا کیا ان بدبخت عربوں نے شبخون مارا ہے اس نے گھبراہٹ آمیز آواز میں پوچھا اور کہا ان سنتریوں کو زندہ جلا دو کچھ معلوم نہیں ہوا ہے آلی مقام اس کے ایک محافظ نے کہا پہاڑی کی طرف سے شور اٹھا تھا جدھر ندی ہے رستم شبخوابی کے لباس میں تھا اسی لباس میں ایک محافظ کے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دوڑاتا وہاں پہنچا جہاں ہزار سوار کی لاش کے ساتھ ایک اور فارسی کی لاش پڑی ہوئی تھی فوری طور پر جو باتیں معلوم ہو سکیں وہ رستم کو بتائی گئیں وہ مان نہیں رہا تھا کہ شبخون مارنے والا ایک آدمی تھا تاقب کرنے والوں نے بتایا کہ دو آدمی تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسرا سوار ان کا اپنا ہی ساتھی تھا ہزار سوار کو ایک یا دو آدمی قتل کر کے نہیں جا سکتے رستم نے کہا یہ برچی اس کی اپنی ہے جس سے اسے مارا گیا ہے اگر قاتل اکیلا تھا یا دو تھے تو وہ انسان نہیں ہو سکتے جن یا بھوت ہوں گے ہزار سوار کے ساتھ جو آدمی مارا گیا تھا وہ اس کا محافظ تھا اس کے دو محافظ تھے جو اس کے خیمے کے باہر سو رہے تھے رستم نے پوچھا کہ دوسرا محافظ کہا ہے پتا چلا کہ وہ لا پتا ہے رستم حیرت زدگی کے آلم میں وہاں سے چلا گیا اس پر خاموشی تاری ہو گئی تھی مسلمانوں کے پڑاؤں میں فجر کی آزان کی مقدس صدا اُبھرنی اور فارس کی فضا کی لہروں میں ارتیاش پیدا کرنے لگی سہر کے سناٹے میں آزان دور دور تک سنائی دے رہی تھی سلمان سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا رات بھر تلیہا میرے دماغ پر سوار رہا ہے وہ ایسا تو نہ تھا وہ تو بہت ہی دلیر تھا چٹانوں سے ٹکرا جاتا تھا میں نے رات اسے خواب میں بھی دیکھا ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ دھوکہ نہ دے جاتا تو کسی لڑائی میں شہید بھی ہو سکتا تھا سلمان نے کہا وہ نہ رہا تو کیا ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے مصنع نہیں رہا تو کیا اسلام آگے بڑھنے سے روح جائے گا خواب دیکھنا چھوڑ دیں ابن وقاص وہ جو ہم سے جدہ ہو گئے ہیں انہیں خوابوں میں بھی نہ دیکھا کریں جائیں جا کر نماز ادا کریں سعید رضی اللہ تعالی نے جا کر باجمات نماز پڑھائی نماز اور دعا کے بعد کسی سالار نے تلیہا کا ذکر چھیڑ دیا تلیہا کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے وہ کوئی عام سا آدمی ہوتا تو مجاہدین میں اس کا ذرا سا ذکر ہوتا سالاروں کے حلقے میں تو اس کا ذرا سا بھی ذکر نہ ہوتا صبح کی خاموش فضا میں گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگی پھر گھوڑے سر پر دوڑ پڑی سب نے ادھر دیکھا دو گھوڑے دوڑے آ رہے تھے دونوں پر سوار تھے اور گھوڑے زینوں کے بغیر تھے تلیہا تلیہا مجاہدین چلانے لگے سپہ سالار کہاں ہیں تلیہا نے قریب آ کر پوچھا سعید بن ابی وقص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے حجم کو چیرتے ہوئے ان دونوں گھوڑوں کی طرف گئے تلیہا گھوڑے سے کودا اور دوسرے لمحے وہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازووں میں تھا کہاں ہیں میرے وہ ساتھی جنہوں نے میری نیت پر شک کیا تھا تلیہا نے بلند آواز سے کہا خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح کو دھوکہ نہیں دے سکتا یہ دیکھو رستم کے لشکر کے اندر جا کر دو گھوڑے کھول کر اور دو لشکریوں کو قتل کر کے ایک کو زندہ پکڑ لائیا ہوں اور یہ جنہیں قتل کر آیا ہے وہ معمولی سے سپاہی نہیں تھے تلیہا کے قیدی نے کہا یہ حقیقت اس قیدی سے معلوم ہوئی کہ تلیہا نے جن دو آدمیوں کو قتل کیا ہے اس کی فوج کے سور میں تھے اور ان میں ایک افسر تھا جسے ہزار سوار کا خطاب ملا ہوا تھا تلیہا کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے میرا مقابلہ پورے لشکر کے ساتھ تھا تلیہا نے کہا میں رستم کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ قادسیہ کے میدان میں ذرا سنبھل کر آنا یہ تاریخی واقعہ اس طرح انجام پذر ہوا کہ جس فارسی کو تلیہا قیدی بنا کر لے آیا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا یہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ اس نے خوفزدہ ہو کر فوراً اسلام قبول کر لیا ہو ایک تو وہ تلیہا کی غیر معمولی جرت سے متاثر ہوا اور پھر وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے تو اور زیادہ متاثر ہوا ان میں ادنا اور آلہ کی تمیز تھی ہی نہیں تاریخ میں اس فارسی کا نام نہیں ملتا بلہ ذریعہ نے لکھا ہے کہ اس فارسی نے کہا تھا کہ جن دو آدمیوں کو تلیہا ہلا کر آیا ہے وہ دونوں اس کے چچا ذات بھائی تھے اس کے باوجود وہ تلیہا کی بہدوری اور مسلمانوں کے باہمی پیار سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ بخوشی مسلمان ہو گیا اس کا اسلام نام تاریخ میں موجود ہے سعید بن ابی وقص رضی اللہ عنہ نے اس کا نام مسلم رکھا تھا مسلم سعید بن ابی وقص رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی خیمے میں لے جا کر پوچھا میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا تمہیں کوئی لالچ نہیں دوں گا اور تم پر تشدد نہیں کروں گا کیا تم اپنی فوج کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتے ہو جو ہمارے کام آئے اپنی متعلق دو باتیں بتا لوں مسلم نے کہا یہ میرے دل کی آواز تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں وہ میں ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو شاہی اور فوج کے بالائی حلقوں میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس لیے میں محل کے اندر کی اور جرنیلوں کی آپس کی چپکلش اور ان کے خیالات اور سونچوں سے اچھی طرح واقف ہوں میں آپ کی فوج کے خلاف تین لڑائیاں لڑ چکا ہوں آپ کی فوج ہر میدان میں کم ہوتی ہے پھر بھی آپ کی فوج جیت جاتی ہے اب رستم سوالاک نفری کی فوج لائیا ہے میں نے ابھی دیکھا نہیں کہ اب آپ کے ساتھ کتنی نفری ہے شاید چالیس ہزار پوری نہیں سعید بن عبی وقاص رجل اللہ تعالی نے کہا اگر آپ کے آدمیوں میں حوصلہ قائم رہا تو رستم کی سوالاک فوج کو آپ شکست دے سکتے ہیں مسلم نے کہا رستم نے اپنے آپ کو اور دوسرے جرنیلوں کو بھی یقین دلا رکھا ہے کہ فارس کی سلطنت اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے سنا ہے وہ نجوم اور جوتش پر بھروسہ کرتا ہے سعید رجل اللہ تعالی نے پوچھا زائیچہ نکالے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتا مسلم نے کہا آپ اس کا حوصلہ توڑ سکتے ہیں آپ کا روب اور دب دبہ ہماری فوج پر اور ہمارے لوگوں پر موجود ہے مجھے ممکن نظر نہیں آتا کہ چالیس ہزار نفری کی فوج سوالاک فوج کے آگے ٹہر سکے گی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اقل سے کام لیا اور فوج کی صحیح تقسیم کر کے ہر دستے کو اپنے قابو میں رکھا تو فتح آپ کی ہوگی ہاتھی کتنے ہوں گے پورے چالیس نہیں ہوں گے مسلم نے جواب دیا ایک سفید ہاتھی بھی ہوگا ہاتھیوں کو آپ نے پہلے بھی کٹا ہے اب بھی کٹ سکتے ہیں اس حقیقت کا ذکر تقریبا ہر مورخ نے کیا ہے کہ اس نو مسلم فارسی نے سعید بھی نبی وقاس رضی اللہ عنہ کو کچھ اور بھی باتیں بتائی تھی جن کو سامنے رکھ کر سعید رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کی جنگ کا پلان بنایا تھا مسلم نے ٹھیک کہا تھا کہ سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کو یہ جنگ اقل اور جذبے سے لڑنی تھی ورنہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چالیس ہزار نفری کی فوج ایک لات بیس ہزار نفری کے فوج کے مقابلے میں کھڑی بھی ہو سکتی ہے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کو ایک اور دشواری نظر آ رہی تھی وہ یہ کہ ان کی ایک ٹانگ درد ارق نسا سے بیکار ہوتی جا رہی تھی طبیب جتنا علاج کرتے تھے درد اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا جون جون لڑائی قریب آتی جا رہی تھی سعید رضی اللہ عنہ اس ٹانگ سے معذور ہوتے جا رہے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ پیغامات باقائدگی سے بھیستے تھے ان پیغامات میں انہوں نے ٹانگ کی تکلیف کا ذکر کبھی نہیں کیا رستم آخر کار قادسیہ پہنچ گیا تاریخ کے مطابق رستم نے مدائن سے قادسیہ پہنچتے چار مہینے گزار دیئے تھے مدائن سے قادسیہ تک کا فاصلہ صرف پینٹیس چھتیس میل تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لڑنے سے گریز کر رہا تھا اس نے اپنے جرنیلوں کو بھی کسی حد تک اپنا ہم خیال بنا لیا تھا کہ تلیحہ ان کے دو گھوڑے کھول کر اور ان کے ہزار سوار اور ایسے ہی ایک اور سورما کو ختل کر کے وہ ایک سورما کو زندہ لے گیا تو جرنیلوں نے کہ ان کی بستیوں کو لوٹتے پھرتے ہیں اور قیمہ گاہ کے اندر آ کر گھوڑے کھول کر لے گئے ہیں اس لیے اب آگے بڑھ کر مسلمانوں کو للکار نہ پڑے گا رستم آخر کار قادسیہ آ گیا سعب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے رستم نے اپنی ایک لاکھ بیس ہزار فوج کو جنگی ترتیب میں کر دیا لیکن ابھی اس کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا اپنی فوج کے آگے اس نے ہاتھیوں کو کھڑا کر دیا تھا اس ترتیب میں فوج کو کھڑا کرنے کا مقصد مسلمانوں پر روبتاری کرنا تھا لیکن رستم نے اپنے جرنیلوں کو بلایا میں جانتا ہوں کہ مجھ پر بزدلی کا الزام آیت کیا جا رہا ہے رستم نے جرنیلوں سے کہا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میں ایسے بھی ہیں جو میرے خیال کو اور میرے قیافے کو سمجھ گئے ہیں میں آج تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا سوچا ہے میرے یہ پیشن کوئی غلط نہیں ہو سکتی کہ سلطنت فارس پر بہت برے سائے پڑ گئے ہیں میں اس انتظار میں لڑائی کو ٹالتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہی یہ سائے ہٹ جائیں دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اس امید پر مسلمانوں کو للکارنے سے گریس کرتا رہا ہوں کہ مسلمان خوراک کی قلت سے تنگ آ کر واپس چلے جائیں گے وہ ہماری بستیوں کو لوٹتے رہے لیکن میں نے جالی نوز کو چالیس ازار فوج دے کر کہا تھا کہ اس فوج کو مختلف علاقوں میں پھیلا کر بستیوں کا تحفظ کیا جائے اس کا خاطر خواہ اثر ہوا مسلمانوں کے حملے بند ہو گئے اب وہ لازمان اناج وغیرہ کی قلت محسوس کر رہے ہوں گے اب میں مسلمانوں میں ایسا اختلاف پیدا کر دوں گا کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں گے میں ابھی لڑائی شروع نہیں کروں گا میں مسلمانوں کو پیغام بھیجوں گا کہ میرے ساتھ صلح کی بات کریں میں انہیں ایسے جھان سے دوں گا کہ وہ آپس میں بحث مباحثے میں اُلج جائیں گے اور ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں لڑائی ملتوی ہوتی چلی جائے گی ہم نے اپنی بستیوں کو محفوظ کر کے عربوں کے لیے رسد حاصل کرنے کے ذرائع بند کر دیئے ہیں یہ بدبخت بھوک سے پریشان ہو کر فارس سے نکل جائیں گے ہم انہیں زندہ نہیں نکلنے دیں گے اقب سے ان پر حملے کرتے رہیں گے ہمارا کوئی حملہ آوردستہ جم کر نہیں لڑے گا حملہ کرے گا اور جتنا نقصان کر سکتا ہے کر کے نکل جائے گا میں تم سب کا تعاون چاہتا ہوں تمام جرنیلوں نے اسے تعاون کا یقین دلایا اگلی صبح ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ رستم کا الچی آیا ہے اسے ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے میں بلا لیا اپنی ماتحد سالروں کو بھی طلب کیا اور مترجم کو بھی بلا لیا مترجم کا نام حلال ہجری تھا وہ عرب اور عجم کی زبان مہارت سے سمجھتا اور بولتا تھا وہ مدینہ سے لشکر کے ساتھ آیا تھا الچی جس انداز سے خیمے میں داخل ہوا اس میں رعونت کی جھلک نمائان تھی اس کا لباس شہانہ تھا سر پر جو آہینی خود تھی وہ آہینے کی طرح چمک رہی تھی اگر لباس ہی برطری کا میار تھا تو مسلمان اس کے نوکر چاکر لگتے تھے اس نے جن نگاہوں سے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالروں کو دیکھا ان نگاہوں میں ہقارت کا تاثر تھا اے فارس کے الچی سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے تیری شان و شوقت دیکھ لی ہے کیا تو اپنے آنے کا مقصد نہیں بتائے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے پاس ہے ہی کیا الچی نے کہا تمہارے ہتھیار دیکھے ہیں ان گھیسے پٹے ہتھیاروں سے تم ہمارا مقابلہ کس طرح کروگی اپنی تیداد دیکھو کیا تم فارس کے بادشاہ ہو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا نہیں کیا تم رستم ہو نہیں الچی نے جواب دیا پھر وہ پیغام دو جو رستم نے تمہیں دیا ہے سپہ سالار سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں الچی نے بوکھلا کر کہا ہمارے کمانڈر اعلیٰ تمہارے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا آدمی بھیجیں جو فیصلتاً بات کر سکتا ہو آج ہی کسی کو بھیج دیں ہمارا الچی آج شام سے پہلے تمہارے کمانڈر اعلیٰ کے پاس پہن جائے گا سادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رستم کا الچی چلا گیا زہر کی نماز کے بعد سادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک دانشمن ساتھی ربی بن عامر کو جس وقت رستم کا الچی آیا تھا اس وقت ربی بن عامر بھی سادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں موجود تھا اس نے دیکھا کہ رستم کے الچی نے مسلمانوں کے ہتھیاروں کا مزاق اڑایا تھا تاریخ تبری میں بڑا دلچسپ واقعہ تحریر ہے جو عربوں کی بزلہ سنجی اور زندہ دلی کی ایک مثال ہے ربی بن عامر نے عرق گیر یعنی ٹین لما کے ایک ٹکڑے کو ٹوڑ موڑ کر زیرہ بنائی اور پہن لی اور ٹین کی ہی فضول سی ٹوپی بنا کر سر پر رکھ لی یہ فارسیوں کی آہینی خود کا مزاق تھا ٹین اتنا پتلا اور کمزور تھا کہ ہاتھ سے موڑ جاتا تھا ربی کی تلوار نیام میں تھی لیکن اس نے نیام پر گندے اور بوسیتے کپڑے لپیٹ لیے جیسے تلوار چیتھڑوں سے لپٹی ہوئی ہو کمر کے گرد اس نے ایک رسی باندھ لی ایک برچھی ہاتھ میں لے لی جس کی انی تو ٹھیک تھی لیکن اوپر سے لکڑی فٹ دیڑ فٹ ٹوٹی ہوئی تھی ربی بن آمیر جب وہاں سے چلا تو اس کے ساتھیوں نے بے ساختہ قیقہوں سے اسے رخصت کیا وہ پاگل لگتا تھا جس نے فارس کے فوجیوں کی نقل اتاری تھی ادھر یہ مسلمان تھے جن کا سپہ سالار معمولی سے غیمے میں سپاہیوں کی طرح رہتا تھا ادھر فارس کا سپہ سالار رستم تھا جس نے وہاں جنگل میں بادشاہوں جیسا دربار آراستہ کر رکھا تھا دیبری اور ابن خلقان نے لکھا ہے کہ رستم کو جنگ کے بتا دیا گیا تھا کہ آج مسلمانوں کا ایلچی آئے گا اس لیے اس نے اپنی شاہنہ شاہنہ شوکت اور جاہو جلال کا احتمام کر رکھا تھا ایک بیش قیمت کپڑے کا وسیع و عریض شامیانہ تنہ ہوا تھا جس میں شیشوں کے چھوٹے موٹے ٹکڑی اور رنگا رنگ قیمتی موٹی سلے ہوئے تھے تین اطراف ایسی ہی دل فریب رنگوں والی قناتیں لگی ہوئی تھیں نیچے شامیانے کی لمبائی چوڑائی کے برابر بڑا ہی قیمتی اور خوش رنگ قالن بچھا ہوا تھا سامنے ایک مسنت تھی اور ہر طرف گاؤ تکیہ لگے ہوئے تھے جن کے غلا فریشمی تھے سامنے قنات نہیں تھی ادھر سے اس دربار میں داخل ہوتے تھے ربی بن عامر گھوڑے پر سوار تھا اس نے جب فارسیوں کی غیمگاہ میں داخل ہو کر بتایا کہ وہ مسلمانوں کا ایلچی ہے اور رستم سے ملنے آیا ہے تو اسے یہ بتانے کے بجائے کہ اسے رستم کہاں ملے گا فوجیوں نے ہس ہس کر اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیا وہ اس پر بھبتیاں کس رہے تھے کسی نے رستم کو اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کا ایلچی آ رہا ہے وہ جلدی جلدی شاہنہ لباس پہن کر اس فرشی مسنت پر جا بیٹھا جو اس کے لئے دربار میں رکھی گئی تھی تمام جرنیل اور ان کے نائبین دربار میں گاؤ تکیوں کے ساتھ بیٹھ گئے رستم نے دور سے ربی بن عامر کو آتا ہوا دیکھ لیا تو اس کے چہرے پر حقارت کا تاثر آ گیا عربوں کا ایلچی دیکھو بدبخت بھکاری چلا آ رہا ہے دربار میں قیخ قہ بلند ہوا ربی بن عامر قریب پہنچا تو محافظوں نے اسے روک لیا کیوں؟ روکا کیوں ہے؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ میں مسلمانوں کا ایلچی ہوں؟ اسی لئے تو تمہیں روکا ہے محافظوں کے کمانڈر نے کہا تم دربار میں جا رہے ہو ہتیار ساتھ لے جانا دربار کے عداب کے خلاف ہے برچی اور تلوار ہمیں دے دو اور دربار میں جاؤ آلی جہ رستم تمہارے منتظر ہیں گھوڑا بھی یہیں چھوڑ دو میں آیا نہیں ہوں ربی نے کہا مجھے بلایا گیا ہے کہتے ہو تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں ہتیار نہیں دوں گا گھوڑا بھی نہیں دوں گا کیا ہو رہا ہے وہاں؟ رستم نے بلند آواز سے پوچھا یہ ہتیار نہیں دے رہا آلی جہ محافظوں کے کمانڈر نے کہا آنے دو اسے رستم نے حکم دیا ربی بن عامر گھوڑے سے نہ اترا اور دربار تک چلا گیا اس طرف کنات نہیں تھی ربی دربار میں پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو قالین پر لے گیا دائیں بائیں دیکھا اور ایک گاؤ تکیہ کی طرف چل پڑا رستم اور دوسرے جرنیل حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ پگلا کر کیا رہا ہے اس نے گھوڑے کی باغ ایک داؤ تکیہ کے گرد لپیٹ کر گھوڑا وہیں چھوڑا اور رستم کی طرف چل پڑا رستم کی طرف اس کے چلنے کا یہ انداز تھا کہ اس نے برچی اس طرح پکڑ رکھی تھی جس طرح لاتھی پکڑ کر اس کے سہارے چلا جاتا ہے برچی کی انی نیچے کو تھی ربی اس طرح چل رہا تھا جس طرح اندھا لاتھی کے سہارے چلتا ہے ربی ہر قدم پر برچی زور سے زمین پر مارتا جاتا تھا برچی کی انی قالین میں سراخ کر کے زمین میں اتر جاتی تھی اس طرح وہ اتنی قیمتی قالین میں سراخ کرتا گیا رستم اور درباری اسے دیکھتے رہی انہیں غالباً پتا نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص سے کیا کہیں بعض جرنیلوں کے ہنٹوں پر ربی رستم کے سامنے جا رکا اور برچی زور سے زمین پر ماری انی قالین کو کاٹی زمین میں اتر گئی ربی نے برچی وہیں رہنے دی اور رستم کے سامنے کھڑا ہو گیا رستم نے سر سے پاؤں تک اس کی حیت دیکھی اور اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹ جاؤ کیا لینے آئے ہو ہمارے ملک میں رستم نے حقارت آمیز لہجے میں پوچھا ہم اس ملک میں اس لیے آئے ہیں کہ مخلوق کے بجائے خالق کی مدد کی جائے ربی بن مالک نے کہا ہمارا پیغام تمہارے شاہنشاہ تک پہنچ چکا ہے اور ہم اپنی شرطیں بھی بتا چکے ہیں میں اپنے مشیروں اور ساتھیوں سے مشورہ کر کے جواب دوں گا رستم نے کہا تمہیں ایک بار پھر آنا پڑے گا سلح کی باتچیت اسی مقتصر سے مقالمے میں ختم ہو گئی ایک جرنیل اٹھا اور زمین میں گڑھی ہوئی برچی دیکھی جو اوپر سے ٹوٹی ہوئی تھی پھر اس نے ربی کی زیراح پر ہاتھ مارا جو دراصل ٹین کی چادر تھی پھر اس نے ان چیتھڑوں پر ہاتھ پھیرا جو نیام پر لپٹے ہوئے تھے اے اے ربی اس جرنیل نے تنزیہ کہا کیا ان ہتھیاروں سے تم فارس کو فتح کرنے آئے ہو ربی نے اتنی تیزی سے تلوار نکال کر سونٹ لی کہ جرنیل اچھل کر دور ہٹ گیا ربی ایک جگہ کھڑے کھڑے چاروں طرف گھوما اس کے چہرے پر میدان جنگ والا عطاب آ گیا تھا کون ہے یہاں تلوار کا دھنی ربی نے کہا اٹھے اور میرے مقابلے میں آئے کوئی بہدر اٹھے پھر میں تمہیں جواب دوں گا کہ میں اس تلوار سے فارس کو فتح کر سکتا ہوں یا نہیں وہ آہستہ آہستہ ایک ہی جگہ کھڑا گھومتا رہا اس نے ہر جرنیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی وہ سب جرنیل تھے ایک سے ایک تلوار کا دھنی تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی رستم کی اجازت کے بغیر مقابلے کے لیے نہیں اٹھ سکتا تھا تاریخ کہتی ہے کہ رستم نے اشارہ کر دیا تھا کہ کوئی نہ اٹھے اور اسے جانے دے کوئی نہیں ربی نے کہا اور رستم سے مخاطب ہوا تمہارے پاس ہمارا ایک اور ایلچی آئے گا سوچ کر جواب دینا رستم ربی نے اپنی ٹوٹو ہی برچی وہیں گڑھی رہنے دی تلوار نیام میں ڈالی اپنے گھوڑے تک گیا گھوڑے کی باغ گاؤ تکیہ سے نکال کر ہاتھ میں لی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا ان مذاکرات میں جو مترجم تھا اس کا نام عبود تھا وہ ہیرہ کا رہنے والا غیر مسلم تھا ربی نے واپس آگر سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رستم نے دربار آرازتہ کر رکھا تھا اور وہاں کیا ہوا ہے ربی نے فارسیوں کی دولت اور جاہو جلال کو پوری تفصیل سے بیان کیا اس نے رستم کے لشکر کو بڑی اچھی طرح دیکھا تھا یہ تو دیکھنا ہی تھا کیونکہ اسی لشکر سے انہوں نے لڑنا تھا ربی نے سعید رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فارسیوں کا لشکر کتنا بڑا ہے اور ان کے ہتھیار کتنے اچھے ہیں انہوں نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس لشکر میں اتنے انسان نہیں جتنے گھوڑے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق سعید رضی اللہ عنہ انہیں مسلسل محاص کے حالات لکھ رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں ہدایات بھیج رہے تھے امیر المؤمنین نے یہ بات متعدد بار لکھی تھی کہ فارسیوں کی شاہنہ شان و شوقت ان کی فوج کی افراد اور ہتھیاروں کی برطری سے مروب نہ ہونا تمہارے پاس جو جذبہ ہے اس سے تمہارا دشمن محروم ہے یہی اس کی کمزوری اور یہی تمہاری طاقت ہے رستم کے اگلے پیغام کا انتظار کرو سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے کہا صلح کرنے کا حاجت مند وہ ہے ہم نہیں رستم کے اگلے پیغام کا انتظار کرو سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے کہا صلح کرنے کا حاجت مند وہ ہے ہم نہیں سعید رضی اللہ عنہ کا جوش اور جذبہ تو بڑھتا جا رہا تھا لیکن ارقن نیسا کا درد اور بڑھ گیا تھا اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ اس ٹانگ پر کھڑے تو ہو جاتے تھے مگر چل نہیں سکتے تھے انہیں سہارا دینا پڑتا تھا گھڑ سواری بھی ان کے لئے ممکن نہیں رہی تھی پھر ایک روز رستم کا قاسد یہ پیغام لے کر آ گیا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجو اور یہ نمائندہ کوئی دانشمند ہو ایلچی نے کہا ایسا دانشمند جو اچھی طرح واضح کرے کہ تم لوگوں کا مدعا اور مقصد کیا ہے خدا کی خسم فارس میں دانشمندوں کا قہد ہے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا مدعا اور مقصد تمہارے بادشاہ کو بڑی اچھی طرح بتا دیا گیا تھا تمہارے سب سے بڑے سپہ سالہ رستم کو بھی معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں یہ بتاؤ رستم کیا چاہتا ہے اس سوال کا جواب رستم ہی دے سکتا ہے ایلچی نے کہا آپ اپنا نمائندہ بھیجیں کل صبح ہمارا نمائندہ آ جائے گا سعید رضی اللہ عنہ نے کہا ایلچی چلا گیا ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابن شعبہ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اب تو ہی جا واللہ اس رستم کا دماغ شیطان کے قبضے میں معلوم ہوتا ہے ہماری بات سمجھتے ہوئے بھی کہتا ہے کچھ نہیں سمجھا وہ کوئی تیاری مکمل کرنے کے لیے وقت چاہتا ہے یا اس کا دماغ کسی سازش پر کام کر رہا ہے تو جا اور اس کے ساتھ آخری بات کر کے آ اسے کہنا کہ اب ہمارا کوئی ایلچی یا نمائندہ تمہارے پاس نہیں آئے گا میں کوشش کروں گا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ موشتال ہو جائے اور ہمیں للکارے ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ کفار اسلام قبول کر لیں گے اگلی صبح جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ رستم سے ملنے گئے تو رستم نے پہلے کی طرح دربار سجا رکھا تھا اب دربار کی سلجدچ پہلے سے زیادہ تھی رستم مسنت پر بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے دو چوبیدار کھڑے تھے دو چوبیدار ہاتھوں میں برچیاں لیے اس طرف بھی کھڑے تھے جدھر سے دربار میں داخل ہوا جاتا تھا دربار میں اس دن کی طرح جرنل بیٹھے ہوئے تھے ان کے لباس زرق برخ اور ایسے شہانہ تھے کہ ایک سادگی پسند صحابی کو وہ سب بادشاہ اور شہزادے لگتے تھے مورکھ لکھتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے انہیں کسی نے کہا کہ دربار میں کوئی ہتھیار لے کر نہ جائیں مغیرہ رضی اللہ عنہ شامیانے اور قناتوں کے دربار میں داخل ہوئے انہوں نے جھک کر سلام نہ کیا نہ دربار کے آداب کی پرواہ کی بلند آواز سے السلام علیکم کہیں اور سیدھے رستم تک پہنچیں اسے بھی جھک کر سلام نہ کیا بلکہ آگے بڑھ کر اس کے پہلوں میں مسنت پر بیٹھ گئے درباریوں پر سناٹہ تاری ہو گیا دو جرنیل اٹھ کھڑے ہوئے ہم اپنے کمانڈر آلہ کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے ایک جرنیل نے کہا ہم عرب کے اس لٹیرے کو یہ عزاز نہیں دے سکتے کہ وہ فخر فارس رستم کی برابری میں اس کی مسنت پر بیٹھ جائے اٹھا دو اسے وہاں سے ایک جرنیل نے گرج کر کہا رستم خاموش تھا اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا دربار میں کچھ اور آوازیں بھی سنائی دیں سب مغیرہ کی اس جسارت کے خلاف بڑھ رہے تھے ایک چوبے دار جو رستم کے قریب کھڑا تھا آگے آیا اور اس نے مغیرہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا میں خود تو نہیں آیا مغیرہ نے رستم سے کہا تمہارے بلانے پر آیا ہوں میں حیران ہوں کہ تم اپنے مہمان کے ساتھ یہ نازیبہ سلوک کر رہے ہو ہمارے ہاں یہ دستور نہیں کہ ایک آدمی خدا بن کر بیٹھ جائے اور باقی لوگ اس کے غلاموں کی طرح کھڑے ہیں اور کوئی آدمی اس کی برابری میں بیٹھنے کی جرات نہ کر سکے میں اپنی یہ بیزتی برداشت نہیں کروں گا کیا میرے لئے یہ بہتر نہیں کہ میں چلا جاؤں آج کے بعد ہمارا کوئی نمائندہ نہیں آئے گا تمہارے ساتھ ہماری اگلے ملاقات میدان جنگ میں ہوگی بلہ ذری نے لکھا ہے کہ مترجم حیرہ کا رہنے والا عبود تھا اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بات کا ترجمہ رستم کو سنایا نہیں رستم نے کہا میں نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا کہ تمہیں یہاں سے اٹھا دو اور یہ میرا منشاہ بھی نہیں تھا تم بیٹھو اور اتمنان سے بات کرو اب تم بات کرو رستم مغیرہ نے کہا ہم اپنی بات تمہارے بادشاہ تک پہنچا چکے ہیں اور ہمارے کئی ایلچی تمہارے بلانے پر آئے اور تمہیں بتا گئے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے ایک بار پھر کہو رستم نے کہا میں جواب دوں گا اور میں اسے آخری جواب سمجھوں گا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد ہمارا کوئی آدمی یہاں نہیں آئے گا ہم تمہیں قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں اسلام میں عبادت کے لائق اللہ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے تم جس سورج کی عبادت کرتے ہو وہ سورج اللہ کی تخلیق ہے اور سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے اور جس آگ کو تم پوچھتے ہو اسے انسان ہی جلاتا اور انسان ہی بجھاتا ہے اور تسلیم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تسلیم کرو کہ اسلام اللہ تعالی کا سچا دین ہے ہم تمہارا دن قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں رستم نے کہا پھر جزیادو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے عربی دوست رستم نے کہا شاہی شاہ فارس تمہاری بھلائی کی بات کہ چکے ہیں تم لوگ ہمارا جو نقصان کر چکے ہو اور ہماری ریایہ کو جتنا بھی لوٹ چکے ہو ہم سب تمہیں معاف کرتے ہیں تم لوگ ہمارے ملک سے نکل جاؤ ہم تمہیں اتنا زیادہ اناج دیں گے جو تم ایک عرصے تک کھاتے رہو گے اور ہم تمہیں انعام بھی دیں گے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے کی سرخی نمودار ہوئی انہوں نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور تلوار نیام سے تھوڑی سی باہر کھینچی رستم مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اسلام بھی منظور نہیں اور جزیاد بھی تمہیں منظور نہیں تو فیصلہ یہ تلوار کرے گی تاریخ نویسیوں نے لکھا ہے کہ رستم بھڑک اٹھا مغیرہ رضی اللہ عنہ کا یہی مقصد تھا کہ رستم مشتعل ہو جائے اور میدان میں آئے رستم مشتعل ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا میکل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا رستم نے غزبناک لہجے میں کہا اگر اللہ نے چاہا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اللہ نے نا چاہا تو بھی رستم نے کہا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے زور سے اپنی تلوار کو نیام میں دبایا ان کے ہنٹوں پر تنزیہ مسکراہت آگئی اور وہ رستم کے دربار سے تیز تیز قدم اٹھاتے نکل آئے مغیرہ رضی اللہ عنہ